موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد فاؤز باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حوالا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقو قولی محترم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہزبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین مزید اقصہ کا سفر تھا اور کل ہی وہاں سے واپسی ہوئی ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کے لیے میں نے سپیشل دعا کی ہے کہ اللہ تعالی آپ حضرات کے مسائل کو حل فرمائے اللہ تعالی آپ حضرات کی جو جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے تو الحمدللہ کافی اچھا سفر رہا اور جیسا کہ لوگ خوف زدہ تھے کہ جی وہاں کے حالات ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے لیکن الحمدللہ سب کچھ بہت اسموت لی رہا اللہ کا بڑا کرم اور اللہ تعالی نے یہ سعادت ایک دفعہ پھر ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالی مجھے بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے ناظرین آج میں آپ حضرات کے سامنے دجال کے بارے میں تذکرہ کروں گا کیونکہ جب ہم مزید اقصہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک مقام ہے جس کو مقام لد کہا جاتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ یقتل ابن مریم الدجال فی مقام لد کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے مقام لد پہ تو جب بھی وہاں کا سفر ہوتا ہے تو اس جگہ کی بھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں دجال کا تذکرہ کرتے ہیں تو لہذا میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ حضرات کے سامنے دجال کا ہی تذکرہ کیا جائے عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دجال کا تذکرہ نہیں کریں گے اور خطابہ آئیمہ حضرات بھی اپنے ممبروں سے دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں بتایا ہے تو لہذا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں کیونکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں گے اور بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو بھی اس فتنے سے محفوظ رکھے تو ناظرین دجال دجال عربی زبان میں دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو فریب دینے کو جیسے دریائے دجلہ ہے دریائے دجلہ کو بھی دریائے دجلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پانی ہے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے گندومی ہے جب آپ اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو وہ گندومی نہیں ہوتا یعنی نیچے مٹی ہونے کی وجہ سے اس کا پانی کا رنگ بھی جو ہے گندیا مٹیالہ رنگ کا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ مٹیالے رنگ کا نہیں ہوتا تو وہ پانی دریائے دجل دیتا ہے اس لیے اس کو دجلہ کہا جاتا ہے تو دجال وہ جو دھوکے باز ہو شوبدے باز ہو نظر کچھ آئے کرتا کچھ ہو لہذا دجال بھی اسی طرح کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال یہودی النسل ہوگا وہ اس کی جو نسل ہوگی وہ یہودی ہوگی اور وہ چھوٹے قد کا ہوگا اس کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہوں گے اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا یعنی اتنا بڑا مو ہوگا کہ جتنے چالیس ہاتھ چالیس ہاتھ کو ایسے کیا جائے تو اتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہوگا اور اس کی جو ناک ہے وہ چونچ کی طرح ہوگی جیسے چڑیا کی چونچ ہوتی ہے یعنی لمبی ناک ہوگی اور وہ کانا ہوگا اس کے پاؤں ٹیڑے ہوں گے اور اس کے ماتھے کے اوپر کافارا لکھا ہوگا اور ہر شخص مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ اس کو دیکھ کر پہچان جائے گا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی جو جسم ہے اس کی جو شکل صورت ہے اس کو بیان کیا ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو سیکونو فی امتی سلاسون کذابون الدجالون یدعمون انہم نبی وانا خاتم النبی لا نبی عبادی کہ میری امت کے اندر انقریب یعنی سیکونو فی امتی میری امت کے اندر انقریب جو ہے تیس دجال ہوں گے اور یدعمون انہم کہ وہ سب دعویٰ کریں گے اس بات کا کہ وہ نبی ہیں لیکن وانا خاتم النبی لا نبی عبادی اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم السا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دجال ظاہر نہ ہو جائیں تو لہذا دیکھیں یہ کون سے دجال ہوں گے تو اس سے پتا چلا کہ چھوٹے چھوٹے دجال تو کئی ظاہر ہوتے رہیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک بچہ تھا جس کو ابن سیاد کہا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملنے کے لئے بھی گئے اور وہ ایسی باتیں کرتا تھا ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہی وہ بچہ ہو یا وہی یہی دجال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا جو لوگ سوچتے تھے وہ بتاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ نے جا کر اس کا امتحان لینے کے لیے سور دخان کو سوچا اب آپ سور دخان قرآن کے اندر ہے دخان دھویں کو کہتے ہیں سور دخان تو اسے پوچھا کہ بتاؤ میرے دماغ میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے دماغ کے اندر نہ زمین کی کوئی چیز ہے نہ کوئی آسمان کی چیز ہے آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ دخ دخ ہے دال سے کچھ ہے دخ دخ یعنی سور دخان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر حقیقتا یہی وہ دجال ہوا جس کا تذکرہ قرآن میں جس کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے جس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں تو کوئی ایسا تذکرہ دجال کے حوالے سے نہیں ہے لیکن احادیث کے اندر موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے لہذا تم نے تو اس کو قتل کرنا نہیں کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے قتل کرنا ہے اگر یہ وہ دجال ہے تو وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا آپ دیکھتے ہیں مسیلمہ قداب یہ بھی بہت بڑا دجال تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسودانسی تھا اسی طرح سے ایک عورت تھی تو کئی ایسے دجال ابھی تک پیدا ہو چکے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں اور سب سے بڑا دجال دجال اکبر جس کو کہا جاتا ہے کہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ظاہر ہوگا اچھا اس وقت جس وقت کے اندر دنیا کے اندر حفظہ نفسی کا عالم ہوگا اور یہود جو ہے وہ بڑی پریشانی کے اندر ہوں گے اور ان کی حالات بہت خراب ہوں گے اور وہ مسیحہ کی تلاش کے اندر ہوں گے کہ کوئی مسیحہ آئے اور جیسے ہی دجال کا ظہور ہوگا تو یہ دجال جو ہے یہ چالیس دن تک زمین کے اوپر رہے گا ناظرین حدیث دجال کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے چالیس دن تک اور اس کا ایک جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا اس کا جو دوسرا دن ہوگا وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا اس کا جو تیسرا دن ہوگا وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ دن جو ہے اس کے نارمل ہوں گے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا یعنی اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا کہ آپ اندازہ کریں کہ جو اس کی سواری ہوگی وہ کئی کئی میل کا سفر سیکنڈوں کے اندر تیع کرے گی جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں راکٹ ہوتا ہے یا بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکت المکرمہ کے اور مزید نبوی کے اور مزید اقصہ بیت المقدس کے یہ ان تین جگہوں کے علاوہ ان تین جگہوں میں داخل نہیں ہو سکے گا ان تین جگہوں کے علاوہ پوری دنیا کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس کو اللہ تعالی نے بڑی طاقت دی ہوگی اور پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوں گے آسمان و زمین مسخر ہوں گے یہ بارش برسائے گا جو اس کی تباہ کریں گے ان کے لیے یہ گندم کے اور اناج کے زخیرے کھول دے گا اور سونے چاندی کے اس کے پاس امبار ہوں گے ان کو یہ بھر دے گا شروع کے اندر تو بڑا مسلح بن کر بڑا خیر کی باتیں کرنے والا ہوگا بڑی اچھی باتیں کرتا ہوگا پھر آہستہ آہستہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدای دعویٰ کر بیٹھے گا اور لہذا لوگوں کو مادرزاد اندھوں کو زندہ کرے گا لوگوں کو جو ہے وہ مارے گا پھر اللہ یعنی اللہ اس کو ایسی طاقت دیں گے کہ یہ ان کو زندہ کرے گا یہاں تک کہ جو لوگوں کے رشتدار والد والدہ مر چکے ہوں گے ان کو زندہ کرے گا یعنی اور کہے گا کہ دیکھو جو ہے کہ وہ آکے کہیں گے کہ ہم تمہارے والد والدہ نہیں ہیں تو تم اس کی اتباہ کرو یعنی اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور اس کے اندر اس کی جو اتباہ کرنے والے جو افراد ہوں گے ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو مرت حضرات ہیں وہ گھروں کے اندر اپنی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو رسیوں سے باندیں گے کہ کہیں وہ اس کے پیچھے نہ چل پڑیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ گھروں سے رسیوں توڑ کر کھول کر بھاگ کر اس کے پیچھے لگیں گی تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا آتا ہے کہ ایک شخص اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہوگا اس کو کہہ رہا ہوگا کہ نہیں یہ دجال ہے اور یہ تو وہی ہے جس کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنا چاہیں گے تو ایک ان میں سے شخص بولے گا نہیں یہ تو اس کو اپنے خدا کے پاس لے کر چلتے ہیں وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو اب یہ دجال کے پاس لے کر آئیں گے تو دجال جو ہے اس شخص کو کہے گا تم میری تباہ کرو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں تباہ کروں گا وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں مار دوں گا تو وہ کہتا ہے مار دو تو ان کے دو ٹکڑے کر دیں گے کر دے گا تو پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا زندہ کر کے کہے گا بتاؤ اب میں خدا ہوں یا نہیں تو وہ کہیں گے اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمہیں دجال ہو کیونکہ یہ ساری شعب دے بازی ہیں جو ہے وہ تمہیں ہی دی گئی ہیں تمہیں دجال ہو تو پھر اب دجال دوبارہ سے جب ان کو قتل کرنا چاہے گا تو وہ قتل نہیں کر سکے گا لہذا اب دیکھیں لوگ جو ہے اب مسلمان جو ہے وہ ان کے اوپر بڑا برا حال آ چکا ہوگا مسلمان بڑی پریشانی کے اندر ہوں گے اور بڑے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور یہود جو ہے بڑے خوشحال ہو جائیں گے بڑے طاقتور ہو جائیں گے اور اب یہ چاہے گا مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونا لیکن جیسی مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا ناظرین جب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ سے باہر ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کر یہ تمنہ کرے گا کہ مجھے نبی کے اندر داخل ہونا ہے لیکن کہے گا کہ یہ جو سفید پیلس ہے اس کے اندر جو شخصیت ہے یہ مجھے اندر آنے سے روک رہی ہے مدینہ منورہ کے ساتھ دروادے ہوں گے ان پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا اور فرشتے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہ مایوس ہو کے وہاں سے مکہ مکرمہ آئے گا مکہ مکرمہ میں بھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا وہاں سے مایوس ہو کے یہ دمشق کی طرف آئے گا اور اتنے میں جب یہ مدینہ منورہ کے باہر ہوگا تو ناظرین مدینہ منورہ کے اندر تین زلزلے آئیں گے اور ان زلزلوں سے وہ لوگ جو منافق ہوں گے وہ لوگ جن کے ایمان بالکل ختم ہو چکے ہوں گے کیونکہ مدینہ اپنے اندر سے ان لوگوں کو نکال دیتا ہے یعنی ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی یہ سونے میں جب سونے کو دالا جاتا ہے بھٹی کے اندر تو اس کا گن اور اس کا جو کچرہ ہوتا ہے وہ سونے سے الگ کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے گا وہ ڈر کے نکل آئیں گے اور یہ ان سب کو چک لے گا تو اس کے بعد یہ دمشق پہنچے گا اب اتنے میں مسلمان بڑے پریشان حال ہوں گے اور مدینہ منورہ کے اندر سارے حضرت مہدی کے منتظر ہوں گے کوئی ایسا رہنما امیر ملے حضرت امام مہدی کے لوگ پیچھے ہوں گے حضرت امام مہدی وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا حسنی حسینی سید ہوں گے یعنی والد اور والدہ کی طرف سے سید ہوں گے اور آپ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوں گے اور وہاں پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اولیاء اکرام بزرگان دین ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر وہاں پر بیت کی جائے گی اب حضرت امام مہدی جو ہے دمشق کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف شام کی طرف سفر کریں گے اور لشکر تیار کریں گے اور وہاں پر وہ لشکر لے کر پہنچیں گے اور دجال سے جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اتنے میں فضل کی نماز کا وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دمشق کی جو جامعہ مزید ہے وہاں اس کے منارے کے پاس سے آپ اتریں گے اور آپ کے دونوں ہاتھ فرشتوں کی کندوں کے اوپر ہوں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپکرا ہوگا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اتر کر نماز کی امامت کریں گے اور امام مہدی آپ کی حضرت عیسیٰ کی قیادت کے اندر دجال کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلیں گے اور دجال اب ایسے بھاگے گا جیسا کہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ جیسا کہ پانی کے اندر نمک کو دالا جائے تو جیسے نمک پانی کے اندر جا کے پکل جاتا ہے اس طریقے سے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا یعنی ایسے پکل رہا ہوگا اور پھر یہ جو غرقت کا درخت ہے جو ہمارے ساتھ لوگ مزید اقصہ جاتے ہیں تو ہم ان کو وہ درخت دکھاتے ہیں کہ یہودی بڑے شوق سے ان درختوں کو لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہماری حفاظت کریں گے تو اب درخت حجر اور شجر وہ درخت جو ہے وہ بتائیں گے کہ دیکھو میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپاوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بابلود جو یہاں پر جس شہر کے اندر آج تلویب بن گورین ائرپورٹ ہے اس مقام پر تو وہاں پر جا کر اس کو قتل کریں گے وہاں پر ایک درخت ہے اس کے نیچے اس کو قتل کریں گے اور اس کے پاس کوا ہے اور اس کوئیں کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیں گے اور ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چالیس سال تک رہیں گے اور آپ شادی کریں گے آپ کی اولاد ہوگی اور مسلمانوں پر بڑی خوشحالی کا دور ہوگا اور بہت ہر طرف فروانی فروانی ہوگی اور کوئی شخص جو ہے وہ سونے چاندی کے امبار ہوں گے کوئی شخص جو ہے وہ ان کو لینے والا نہیں ہوگا یعنی کوئی غریب بات بھی نہیں ہوگا کہ جو زکاة اور صدقات وصول کر سکے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دیکھیں اب ایک حدیث ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ کرشن تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تو وہ ایک سفر پہ گئے تھے اور جزیرے پہ سمندر پہ وہ سفر کر رہے تھے تو ایک جزیرے پہ ان کی کشتی جو ہے وہ طوفان کے اندر آ کر پھس گئی اور جس کی وجہ سے اس کے ختم تباہ ہو گئی اور وہ ایک جزیرے پہ جا کر انہوں نے پناہ لی اب وہ جزیرے پہ اترے تو وہاں پر ان کو ایک ایسا جانور ملا جس کو جساسہ کہا جاتا ہے کہ جس کے سر اور دم کا یعنی اگلے اور پچھلے کا پچھوارے کا اور اگلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہر طرف بال ہی بال تھے اور اس کو جساسہ اس کا نام ہے اور وہ اس نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ آگے چلو ایک شخص ہے جو کہ زنجیروں کے ساتھ بندہ ہوا ہے اس سے میں تمہاری ملاقات کراتا ہوں حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جب گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک بہت دیوحکل شخص ہے اور جیسی صفات جو میں نے بیان کی کہ اور اس کے بھی عجیب سی کیفیت ہے اور زنجیروں کے اندر جکڑاو ہے اور اس نے کچھ سوالات پوچھے ایک نہر کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا پانی خشک ہو چکا ہے کیا وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے ایسی ساری باتیں پوچھی تو اس نے کہا اچھا بھی میرا وقت نہیں آیا جب میرا وقت آئے گا تو میں یہاں سے نکلوں گا تو حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ حدیث پر اپنا یہ سارا منظر بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور یعنی اس بات پر کہ جو حضور نے بات بیان کی تھی وہ اس کی تائید ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ کر میمبر پر بیٹھے اور آپ نے آ کر جو ہے حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ان کی والی جو پوری جو ان کی جو کار گزاری تھی وہ ساری سنائی لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو دجال کا منکر ہے وہی کہتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جو یہ نظام ہے اس وقت یہ دجالی نظام ہے اور یہ جو پورا آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو دجالی قوتیں ہیں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے دجال کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے اور یہ اس وقت جو ہے ان کے کنٹرول پہ ہے پورا میڈیا پوری دنیا کی ایکانومی اسی طرح سے ان کے پاس بڑی بڑی بڑے بڑے طاقتور ادھارے ہیں اور بڑی دولت کے امبار ہیں ان کے پاس اور جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے وہ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں مطلب ان کے نزدیک یہ نظام کا نام ہے جو نظام اس وقت چلنا ہے جو انسان کو جس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اگر حقیقتاً یعنی اس بات سے تو ہٹ کر کیونکہ احادیث میں جو بات آتی ہے اس کا انکار تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر دیکھا جائے تو آج دنیا جتنی زیادہ سجی بھی ہے وَمَلْحَيَاةِ دُنیا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ سوائے دھوکے کے اور فریب کے کیا چیز ہے آج آپ دیکھیں کہ دنیا آج سے سو سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں کتنا بڑا بنیادی فرق ہے آج سے سو سال پہلے یہ ساری فیسیلیٹیز نہیں تھی یہ ساری سہولیات نہیں تھی اور انسان ایک بہت سادہ سی ایک سمپل سی زندگی گزارتا تھا سو ڈیٹھ سو سال پہلے کی زندگی آپ دیکھیں اگر اور آج کی زندگی کا موازنہ کریں آج انسان جو ہے اس کے پاس سواریوں کو دیکھیں تو اس کے پاس کیسی کیسی سواریاں ہیں موٹر سیکلیں ہیں گاڑیاں ہیں پھر اس کے بعد ریل گاڑی ہے ٹرینیں ہیں پھر اس کے پاس بسیں ہیں بڑی بڑی پھر اس کے پاس بڑے بڑے جہاز ہیں پھر پانی کے جہاز ہیں مطلب آپ دیکھیں آج دنیا جو ٹریول کرتی ہے تو ٹریولنگ کیلئے کتنی ساری چیزیں موجود ہیں کتنے سارے اسباب اور ذرائع اور وسائل موجود ہیں آپ چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس زمانے میں سوائے سواری کے کیا چیزیں ہوتی تھی کہ گھوڑا، اونٹ، گھدا، خچر اور زیادہ زیادہ پانی کی کشتی ہوتی تھی اور اس سے زیادہ کوئی اور وسائل اور اسباب نہیں تھے لیکن آج آپ صرف سواری کا دیکھ لیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں بڑے بڑے موٹر ویز ہیں ہائی ویز ہیں اور جو ہے وہ ٹنلز بنی ہوئی ہیں اور کیا کچھ فلائی آورز بنے ہوئے ہیں آپ اندادہ نہیں کر سکتے کہ کتنے دنیا کو جو ہے وہ مواصلاتی نظام نے جو ہے اپنے آپ کو ایسے مربوط کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ بلڈنگیں دیکھیں پہلے لوگ جو ہے وہ کچھے گھروں میں رہتے تھے خیموں میں رہتے تھے زیادہ سے زیادہ ایک کمرہ نیچے ہوتا تھا یا ایک اوپر ہوتا تھا اور خیمیں ہوتے تھے جس کے بعد پکا گھر ہوتا تھا وہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا آج جو ہے ہنڈڈ ہنڈڈ منزلوں کی جو ہے وہ امارتیں موجود ہیں بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں موجود ہیں اور ان کے اوپر جانے کے لیے ایلیویٹرز ہیں لیفٹس ہیں آپ دیکھیں دنیا کو کتنا خوشنوہ بنا دیا گیا ہے آج دنیا کے اندر آپ بڑے بڑے ہوتیلز میں چلے جائیں آپ جو ہے ہر چیز کتنا دھوکے کی دنیا ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا منہمک ہو گیا ہے اب شاپنگ آپ لے لیں پہلے زمانے کے اندر انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر صرف دو یا چار جوڑے لیتا تھا اس کے پاس پوری زندگی کے اندر جو لباس ہوتے تھے وہ گن کے گنے چنے لباس ہوتے تھے پوری زندگی وہ چند لباس کے ساتھ گزار دیتا تھا آج ہم سال کے اندر کئی لباس ہمارے ہوتے ہیں ہم اگر شاپنگ سینٹرز میں چلے جائیں تو امبار ہیں برینڈڈ ہیں کپڑے ہی کپڑے ہیں جوتے ہی جوتے ہیں بعض لوگوں کے گھروں کے اندر کئی کئی جوڑے جوتوں کے ہیں کپڑوں کے ہیں تو یہ جو پورا نظام ہے اسی طرح آپ آج کی دنیا کا انسان کو دیکھ لیں کہ اس کے پاس کھانے کے کتنے آپشن ہیں پہلے کیا تھا کہ جانور زبا کیا اور اس کو آگ پہ بھنا اور کھا لیا اور نان بنایا روٹی بنائی جوکی اور وہ کھالی خجوریں کھالی ستو پی لیا اور ایک سادہ زندگی ہوتی تھی اور یہ کوئی بڑی بڑی ڈشیں آج تو جو منیوز ہیں وہ آپ ہندادہ کریں کہ آپ آدمی پڑ پڑ کے حران ہو جائے کسی ریسٹوران میں بیٹھیں تو پتہ نہیں کئی قسم کے تو کھانے ہیں تو لہذا یہ ساری چیزیں دیکھیں کیا ہے پھر اتنے بڑے بڑے ہسپیٹلز پہلے تو بیماریاں کم ہوتی تھی آج بیماریاں بھی اتنی ہیں تو آج کی دنیا کو تو بہت سجا دیا گیا ہے اور اس لئے آج کا انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر منہمک ہو کے رہ گیا ہے اور دنیا کے اندر جو ہے دنیاوی اسائشوں کے اندر دنیاوی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بالکل پھسا لیا ہے تو کیوں کہ انسان ظاہر پرستا ہے دنیا اس کو نظر آتی ہے یہ جو دجالی نظام جو کہا جاتا ہے اس کا کیا ہے کہ یہ کہ نظر آ رہی جو چیز انسان کو نظر آتی ہے اور اس کے اندر اٹریکشن ہو تو انسان اس کے اندر پھس کے رہ جاتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کن فن دنیا کاننا کا غریب او عابرن سمیل کہ تم تو دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اور جیسے راہ چلتا مسافر کہ جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے اور آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رما دماؤں ہو جاتا ہے لیکن آج ہم کیا ہیں ہم نے اس دنیا ہی کو یہ جو نظام ہیں دجالی نظام اس نے ہمیں بالکل جکڑ کے رکھ لیا ہے تو لہذا کس طرح سے اس سے حفاظت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص جو ہے جمعہ کے دن سورہ کحف پڑے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے جمعہ تک اس کو ایک نور دیں گے وہ اس نور کے اندر چلے گا اس نور کے اندر رہے گا وہ نور جو ہے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا جو شخص جو ہے سورہ کحف کی ابتدائی پانچ آیتیں ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک میں آتا ہے آخری پانچ آیتیں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے دعا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اور محیا و مماد یعنی جو وہ زندہ کرے گا اور مارے گا یہ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا کہ اس کے اندر بڑے سے بڑے لوگ اس دھوکے کے فریب کے اندر آ جائیں گے تو اللہ تو ہماری اس سے حفاظت فرما تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ